اسلام علیکم ڈیئر ویوورز کو جانے اور حل بیت کے اس عظیم قربانی سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ کہ کربلا نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ عالم انسانیت کی تاریخ کا ایک اندوہناک اور کربناک واقعہ ہے جو دس محرم الحرام سن اکسٹھ ہجری بمطابق نو اکتوبر سن چسو اسی اسوی کو پیش آیا اس روزیزید کی فوجوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بہتر رفقہ کے سمیت جن میں اٹارہ سے بیس کے قریب اہل بیت بھی شامل تھے بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور صفاقیت اور درندگی کی انتہا کر دی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس تاریخی واقعے کا پس منظر رکھنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پہلے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اپنی فتحات کا سلسلہ جاری رکھا اور فارس کو بھی فتح کیا فارس میں سے ایک شخص کو غلام لے کر جایا گیا جس کا نام ابولولو فیروز تھا ابولولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت چہید کیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی مسلمانوں کے فتحات کا سلسلہ جاری رہا لیکن کچھ عرصہ بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف کوفہ بسرہ اور مصر کے لوگوں نے بغاوت کر دی اس وجہ سے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ علاقوں کے گورنر مقرر کیے تھے جس پر یہ لوگ ناراض تھے لہٰذا ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا گیراؤ کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس وقت شہید کیا جب آپ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتے خلیفہ مقرر ہوئے تاہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے ساتھ ہی مسلمانوں کے درمیان اختلافات اٹھنا شروع ہوئے کیونکہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا تھا جن کا مطالبہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے اس گروہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر موگی رضی اللہ عنہ سر فہرستے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے کساس لیا جائے تاہم اس وقت حالات زیادہ سازگار نہیں تھے کیونکہ حکومت میں جو زیادہ پاورفل لوگ تھے وہ کوفہ بسرہ اور مصر کے لوگ تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پہلے امن عامان قائم ہو حکومت توڑی سے مستحقم ہو اور اس کے بعد پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے خیر انہی اختلافات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں جنگ جمل اس کو اس لئے کہتے ہیں کہ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اگنی پر سوار تھی اور اس جنگ میں دس ہزار سے بارہ ہزار کے قریب مسلمان جان سے گئے جن میں حضرت تلہر رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے خیر اس جنگ میں آخر کار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہوئی لیکن جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ کیا تاہم اس کے بعد حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ نے بغاوت بلند کی جو اس وقت شام کے گورنر تھے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیت کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ نہیں ہیا جاتا تب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت نہیں کی جائے گی انہی اختلافات میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر مابیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ سفین ہوئی جس میں ستر ہزار سے زیادہ مسلمان جان سے گئے تا ہم حضرت امیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں اس کن ریزی سے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ صلح ہو امن ہو اس لئے حضرت امیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کی فوج نے جنگ کے دوران ہی قرآن پاک کو نیزوں پر اٹھا کر یہ تجویز دی کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تجویز قبول فرمائی اور اپنی طرف سے ابو موسیٰ اشغری کو اپنا نمائندہ بنا کر بیجا جبکہ حضرت امیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر بیجا دونوں کے برمیان طویل گفت شنید ہوئی اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو خلافت سے معذول کیا جائے گا اور پھر مسلمان یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس کو خلیفہ منتخب کرنا چاہتے ہیں جب مسلمان اپنے خلیفہ منتخب کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا لہذا ابو موسیٰ اشغری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت سے معذول کرنے کا اعلان کیا لیکن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی بات سے مکر گئے اور انہوں نے حضرت عمیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت سے معذول کرنے کے اعلان سے معذولی ظاہر کی اسی طوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اپنی فوجوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ حضرت عمیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ سے بات جیت کی جائے لہذا ایک گروہ الگ ہوا اور اس گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو کافر ڈیکلیئر کیا یہ گروہ بات میں خوارج کہل آیا ان خوارجیوں کے خلاف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کی جس کو جنگ نہروان کہتے ہیں اور اس جنگ میں چار ہزار خوارجیوں کو قتل کیا گیا بات میں خوارجیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمیر مغیر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا جائے گا لہذا منصوبہ بندی کی گئی اور یہ طویف آیا کہ تینوں کو ایک ہی وقت میں فجر کے وقت اس وقت قتل کیا جائے گا جب یہ تینوں اپنے اپنے مساجد میں فجر کی نماز کیلئے آئے اس پلان پر اس منصوبہ بندی پر عمل درامت بھی ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب قفع کی مسجد میں فجر کی نماز کیلئے گئے تو اس وقت ابن ملجب نامی ایک خوارجی نے اس پر خنجر کے پیدر پیوار کیے جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے امیر مویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھی حملہ کیا گیا لیکن وہ بستورے سے زخمی ہوئے باکہ ان کی جان بچ گئی جبکہ اس دن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے ہی نہیں شاید ان کو کوئی بیماری تھی خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراں شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ زخمی ہوئے تو زخمی حالت میں ہی کچھ مسلمانوں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ وہ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد وہ خلیفہ بنے تاہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ نہ اس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ منع کرتے ہیں مسلمان جس طرح مناسب سمجھے اسی طرح کرے لہٰذا مسلمانوں نے امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسی طرح امام حسن علیہ السلام مسلمانوں کے پانچوے خلیفہ مقرر ہوئے لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اور تقریباً چھ مہینے تک حلافت سنبھالنے کے بعد امام حسن علیہ السلام ایک مسلحت کے تحت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ کی حق میں دستبردار ہو گئے اور اسی طرح سن اکتالیس حجری میں حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم ہو گئی اس کے بعد امت مسلمہ میں مکمل امن آ گیا فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا لیکن سن پچاس حجری میں حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے کچھ رفاقہ نے یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا چانشین مقرر کر لے تاکہ ان کی فوقی کے بعد ان کے رحلت کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان یہ انتشار نہ ہو حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس تجویز کو ماننے سے انکار کیا لیکن بعد میں ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور اسی طرح انہوں نے یزید کو اپنا چانشین مقرر کیا سن اکاون حجری میں اس وقت پانچ لوگوں نے یعنی عبد الرحمان بن ابو بکر عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی نے اس چانشینی کی سختی سے مخالفت کی تاہم امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلحہت سے کام لیا اور ریزی کی طرف نہیں گئے تاہم حضرت امیر ماوی رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا سن ساٹھ ہجری میں اور یزید نے حکومت سنبالی تو پھر اس وقت عبد الرحمان بن ابو بکر فوت ہو چکے تھے جبکہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس نے ایک مسلحہت کے تحت یزید کا بیعت کر دیا کیونکہ وہ اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مزید خون ریزی ہو جبکہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین بن علی نے یہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا اسی طوران کوفہ کے لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کو روزانہ کی بنیاد پر سنگڑوں کی قداد میں خطوط بیچ رہے تھے اور ان کو کوفہ آنے کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ ان کی ہاتھ پر بیعت کر سکے لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچہ ذات دائی مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور جب وہ کوفہ فہنچ گئے تو بارہ ہزار کے قریب لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی اسی طوران امام حسین علیہ السلام بھی مدینہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے لیکن یزید نوا پر عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا جس نے کوفہ کے لوگوں کے خلاف کریک ڈان شروع کیا اور خاص کر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جو امام حسین علیہ السلام کے خانی اور پیروکار تھے لہذا کوفہ والے ڈر گئے بیعت واپس لے دی مسلم بن عقیل جو ہے ان کو بھی شہید کیا گیا اور اسی طوران جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر ابن زیاد یعنی یزید کی فوجیوں نے ان کا محاصرہ کیا ان کو وہاں پر ہی روک دیا ان کا کانہ پینہ بند کر دیا اسی طوران امام حسین علیہ السلام کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتا چلا اور انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے نے یہ اسرار کیا کہ وہ اپنے باپ کا کساس لے کر ہی واپس جائے گا لہذا امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ وہاں پر ہی رک گئے پھر دس محرم الحرام سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بہتر رفاقہ کے سمیت جن میں 18 سے 20 کے قریب جو ہے احلِ بیت بھی شاملتے ان کو شہید کیا گیا ان کے حیموں کو جلایا گیا اور احلِ بیت کی جو خواتین تھی ان کو قیدی بنایا گیا لیکن ظالم لوگوں نے اس بات پر اکتافہ نہیں کیا کہ وہ صرف ان لوگوں کو شہید کرے بلکہ ان کے خیموں کو جلایا گیا خواتین کو قید کیا گیا اور یزید کے فوج کا ایک کمانڈر تھا جو شمرز الجوشن کے نام سے مشہور تھا تو انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سرطن سے علا کیا تو یہ وقت ہے کربلا کا ایک مختصر تاریخی پس منظر تھا اور اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق کے ساتھ کرا ہونا چاہیے چاہے اس کیلئے ہمارا سرطن سے الگ کیوں نہ ہو کیونکہ ظالم اور جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق کہنا سب سے بڑی جہاد ہے تو ہمارے ساتھ رہیے for more and more interesting videos Thank you very much